اس کے ساتھ کارچر ضلوب مطلب نہیں کہ اس کو لاتے مارنا اور اس کو دی فیس کرنے کی اس کے چہرے کو کوشش کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو اور پرس جو ڈی کمپوزیشن کے فیکٹرز ہیں پور ایک دن پورا پھر پوری رات پھر اجلا دن اگلی پوری رات پھر نیکس مالنگ کو یہ باڈی مہاں سے ریکوور ہوئی ہے تو ڈیسیگلین جو اس پہ ضربات تکائی گئی باڈی پہ ہو اور سنسربات کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد جو دوسرے ڈی کمپوزیشن کے باہر ہوتے ہیں تو بہت حسان کا دنیا پہ سلا جاتا ہے وہ دونوں فیکٹرز ہیں وہ بیسکلی پھر ارامد ہو تھے اور پھر اس کے لیٹ پوری کی کنڈیشن کی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی جب ہمیں تھی یہ تشدل کتر سے پہلو میں کتر کتر کباز ہوگا ہے آپ نے اس کے لیپورٹ سے کتر کتر کباز ہوگا یہ تکریبا پورا سامنے نقشہ جو اس کا بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے اگر آپ یہ اس ڈالٹ ریکھتے ہیں تو یہ مدرسے والی سائیڈ ہے یہاں پہ اور یہی سے ہم نے یہ سپورٹ کی حمل کی ہے جیو پینسٹ جہاں سے ہم نے جیٹا اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کا حصول کیا ہے ہم نے یہاں سے اور یہ آپ کی جو پلیس پرائیم سیم ہے وہ یہاں پہ تو بیسکلی اگر اس نے یہ کام کرنا ہی تھا جو سکری یہاں سے ہلت دے جاتا اور وہ کام کر رہے تھا لیکن بیسکلی اس دن بچی نے اپنے مدرسے کا کوئی مائک شاید مرمت کرانے کیلئے دیا ہوا تھا جو کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے پیک کر رہیں گے اور اس کے بعد وہ مائک اس کو دے لیں گے بھائی نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ آپ اگر یہ کام کرنے تو یہ بہنوئی صاحب ایک راہت نامی شخص ہے ماں پر جس سے آلٹو کار یہ کہہ کر کہ میرے ساتھ زنانا لے تو مجھے یہ کام آپ دے دیں اور پرائیورٹ کی ضرورت دیں تو اس کار کو لے کر وہ یہاں مدرسے میں پہنچتے ہیں اور مدرسے میں پہنچنے کے بعد اس بچی کو اس مدرسے سے باہر آکے اور اس شخص کے ساتھ جا کر اس گاریوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے اور پھر وہ یہ اس روڈ پہ لے جا کے آگے بڑا بڑا بڑی سٹیشن کے سامنے سے ایک تیرا بند روڈ کے اوپر لیفٹ کن کرتا رہے اور پھر جب وہ اس طرح آگے جاتا ہے تو وہ اچھی اسے سوال کرتی ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں آگے سے ہی وہ دینا ہے میں ادھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں باہر وہ یہاں سے اس جگہ سے ہوتا ہوا پاپس یہ آپ پر جو زندہی بڑا ہے ادھر پہنچ کر وہاں پہ گرن پوائنٹ پہ اس بچی کو گاڑی سے نیچے اتارتا ہے گرن پوائنٹ سے بچی کو گاڑی سے نیچے اتارنے کے بعد دو گن شوٹس پائن کرتا ہے جو اس کے بیگ پہ لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں پر اس کو سائن پہ لے جا کے اور وہ ابھی چونکہ اس کی جو تحت ہے وہ قوز نہیں ہوئی تھی ان دو گن شوٹس یہ ساری باتیں پوائنٹ جو اٹھر پہوٹ میں بہت حکمی طریقے سے سامنے آ لیی لیکن جو ایپڈنس اور انیشیل نے ہمیں اس کے پاس پاہ ملائے کیوں انہوں نے اس گنیا کے آپ کی ارطا ہونا اس کے بعد وہاں پہ اس ٹرائمولیشن کو کرتا ہے اس کو مارنے کے رئیے اور پر اس طوران میں وہ تشدد نہیں کرتا ہے اس کے اوپر اس کے ارڈر میں ہاں بھی غلط ہر کس رگوشن اسی جو چیز میں نے پی آپ کو پریش کیا ہے اسی دیکھ ویڈیو میں کوڑی سکھوئے کس میں نہ لائی ہے یہ وہ مدرسے والی جگہ ہے یہاں صرف روانہ ہونا ہے سر آپ ساتھ کے تفسیر بھی بتاتے ہیں جی یہ کہ اسی پہارڈ روڈ اور انڈرس ہائیے جو ہے اس کے اوپلے ٹیلہ بن روڈ کے اوپل لیفٹرن کر جاتے ہیں ٹیلہ بن گاؤں وہ سارے راستے جانا وہ اتنی سے روڈ سکتے ہیں جی جی اور یہاں سے فردر ہوا جب یہاں سے ان راستوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو وہ بچی اس سے سوال کرتی ہے کے لیے اب یہ کدھر کدھر ہوں کیونکہ یہ بلکل یہ طرح سے بیرن کے اریا سے جہاں پہ وہ لے کے جاتے ہیں میں اور فائنلی آ کے جا کے وہ گاری روک کے اور وہاں سے گن پوائنٹ کو اس بچی کو گاری سے دیچے دے کے جاتے ہیں اس کے آپ نیکس پہ چلیں اور آگے چلیں اور آگے چل رہا ہوں اور آگے چل رہا ہوں سر یہاں سے آگے یہ دیکھیں آپ جس طرح کا اب یہ جو اریا آجاتا ہے یہ وہ پلیس آف انسیڈنٹ ہے اور یہ جہاں کو اس نے باڈی کو گم کیا تھا یہ پلیس آف مرڈر ہے گھڑی کے پاس اور یہ بیسیگلی یہاں کے جا کے گم کرنا ہے باڈی کو اور اس کے بعد دیکھائیں گے اور اس کے بعد دیکھائیں گے تو وہاں سے جو جھاڑیاں ملے رہا ہیں وہ اٹھا کے اور پر اس کو کنسیل کرنے کے لئے چھپانے کے لئے وہ اس کے اوپر ڈیڈ بڈی کو پٹا جاتا ہے میکس یہ جو انسیڈ ایٹی فرمیٹسل انسیڈ کا ریپورٹ ہوا تو اس کی پاپیز ہیں میکس سب سیکوئنٹی جب ڈیڈ بڈی رکور ہوگی تو اس کی ایفیار ہے میکس اس طرح کا سلسلہ ہاں پہ نہیں ہے تو اس واقع کو کرنے کے بعد جب وہ اس کی جو ڈریس ہے اس کے اوپر سارا خون اور گرد آروب جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دوست شاہد کو کال کرتا ہے اور کال کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ میرے لئے وہاں سے اپنا کوئی کپڑوں کا جوڑا لے آئیں اور کسی ایسے پرائیورٹ کو لے کر آنا جو کہ لوکل نہ ہو باران شاہد کیونکہ جلدی جلدی میں کوئی اس طرح سے مناسب اندبس نہیں ہو سکتا تو یاسر رکشا ڈریورٹ کو ساتھ لے کر وہ وہاں موقع پہ پہنچتا ہے تو بکول اس گواہ کے کہ جب میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو اس کی حالت اس طرح سے تھی اور وہ انتہائی نراز کی کا حضار کرتا ہے کہ آپ نے ایک اہلے علاقہ ڈریورٹ کو آپ کیوں لے کر آگے باران وہ چینج کرتا ہے چینج کرنے کے بعد جو ڈریس اس میں پہنا ہوتا ہے اس کو وہاں قریب نہر میں پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ پر باران میں گاڑی خراب ہوتی ہے وہ اپن بھی کہانی ہے لیکن باران اس طریقے سے یہ واقعات اس دن پیش آئیں نیکس یہ یہاں پر مدرسہ ہے یہ یہ جو گاڑی ہے یہ اس کی جو آلٹو کار اس نے ریڈ کی بارہ پچھے وہ ہاں پہنچتا ہے بارہ پچھے گاڑی پاک کرتا ہے پھر بہت سنسٹیٹربل ٹائم کے لئے وہ ریورس اور فورورڈ کرتا ہے اس گاڑی کو اور اسی دوران میں وہ گاڑی سے مدرسے تر مدرسے سے گاڑی تر بیک ان فورٹس پہ بل بھی کرتا رہتا ہے آنے چلائیں یہ اب وہ تھوڑا سے پیچھے کرتا ہے اب وہ گاڑی پہاں پر سایڈ پیچھے پاک ہے اور وہ اندر آ کے مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا ہے یہ وہ بچی مدرسے سے باہر بھی کرتی ہے اور یہ کوئی ورزن نہیں ہے کوئی کچھ اور نہیں ہے فہتہ سمپل ویزن کے وہ سب ان مارے اور وہ یہ صاف دے کے جاتا ہے وہ یہاں سے وہ گاری میں بیٹھتے ہیں اور کدھر سیدھر آنے ہو جاتا ہے یہ گاری کدھر آنے کی بجائے تو یہی سکتا ہے ہم نے جو جیو فنسی کی یہ پروٹیسٹ ہو لیے جتنے بھی مظاہرے ہوئے گورنمنٹ کے خلاف پولیس کی ناتس کا زردگی کے خلاف ان تمام میں جو موصوف ہیں ان کا مرکزی کردار ہے اور وہ پیش پیش ہیں ہم سب جاس کے اندر ہیں جس گاری پہ تمام تر جو ایکپوپنٹ لگا ہوتا تھا اور اس گاری کے سب سے سڑکر کا حکم جو ہیں وہ موصوف پہ باکی ٹیچرز بھی ہیں جن میں شاید جب میں گیا ہوں نیگوسکیشنز کے لیے تو اس وقت بھی وہ موکے پہ موجود ہوئے ہوں جب ایڈیشنل ریپٹی کمیشنر صاحب فاتحہ خانی کے لیے گئے ہیں تو این ان کی پائیں جانے ان کے کندے کے پیشے موصوف کرے ہیں اور فاتحہ خانی میں حصہ لے رہے ہیں اور جو یہ جیو فینسی کے جو ہم نے ڈیٹا دیا تھا اس کے سلللر فون سے تو ہم نے ان تمام سپوٹس پہ جہاں جہاں پر اس کی موجود کی اور پالس کی جی جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے ان تمام سپوٹس کے اوپر موصوف کی موجود کی جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہاں پر ہم آپ کو اکثر بتاتے ہی رہتے ہیں کہ جو سیف سٹی یا اس طرح کی ہمیں جو گورنمنٹ پونڈ جو گوریج ہے اس طرح کی ابھی فیسیلٹی ہمیں اویلیبل نہیں ہے وہ سٹیل پروسس میں ہے اور اس کے علاوہ جیو فینسنگ کا جو بہتا ہے وہ بھی ایک چیلنج کی طرح پر ہمارے سامنے آتا ہے کیونکہ اس اے ٹائم کنسیوننگ پروسس اور جو ڈی این اے ایلیسس ہے اس کی ریپورٹ میں بھی یقیناً ٹائم لگتا ہے لیکن آج اس پرس کانفنس کا جو ٹائم لی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے یہ سیللر ڈیٹر سے اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز سے ان تمام چیزوں سے جب ہم یہ کنکلوڈ کر لیا تو کل ہم نے بازاتا طور پر ان کو ریٹز اپنی جو ہیں وہ فوکس کر کے ان چار لوگوں کی جانے لیا ہے وہ مجھول کی اور ان چاروں کو بلوایا ہم نے پہلے اور اس کے بعد ہم نے رات کو بازاتا طور پر رات کو ان کی گرخاری جو ہے وہ کر لی ہے آج مجھسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تھا اور کسٹڈی کی استداقی کی تھی اور تین یوم کی کسٹڈی جو ہے وہ مجھسٹریٹ سامنے ہمیں دیتی ہے اور جو مزید باقی آگے کے محاید ہیں فر ایجامپل جو پوائنٹ ریشن پر ہم نے جو ویپن ان کو فرنس ہے اس کی ریگوری کرنی ہے یا مزید کوئی اس میں چیزیں ہیں جو ہمیں شامل حال ہونی ہیں اس حوالے سے ہم مزید آپ کو آگاہ کریں کہ جب بھی چیزیں باقی ہو جائیں گی انشاءاللہ اور اس موقع سے مناسب سے یہ کہوں گا کہ انسیڈنٹس کے ہو جاتے ہیں پلیز ہمیں اس طرح سا ٹائم ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں اپنے کام کو بلکل دیانتالی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں اور اس طرح کے جو مظاہریں ہیں اس طرح کے تنسلی تیز باجیات کے بعد وہ مظاہریں کسی طور بھی ہمیں ہیلپ نہیں کرتے یہی کام جو ہم شام سارے چار بجے کے بعد آپ نے باڈی کو اپنے پاس بورڈ رکھا جس کو اگر صبح آٹھ بجے ہم مجھوہ دیں تو شاید ہمیں اس کیس کے اوپر کونے کورپے پہنچ سکتے ہیں سر فورجم کا کیا کہنے کے کیا وجوہات ہیں کیوں کہتلی کیا اور سیمی کا کیا کہنے ہیں بچی کے جو بھال کٹے میں چہرہ مصفہ دیں گوشش کی گئی ہے سر فورجم کی بھی کیے گئی ہے دونوں 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 میں بلکل سرڈی لیلی سبسکت ہے اپنیر سامنے بھوٹ موٹا کی جانمیشن برپرینٹ بھی دو گن شوٹس ہیں اور کچھ سپینگویشن کے مارس کی ہیں اور تشدد کے بھی نشانات ہیں اس کا مطلب بہتر بھوڈی ٹی کمپوزد ہے لے کیا ہے ذا میں تشکید ہے لیکن زیادہ ہمی طرح اکس ہیں اور انہیر سارے اکاندر جاندر پر سارے پر پادر سارے رکوڑ ہوگی اور اس موٹا پر شیئر کرنے گی ہے اور بیسیلی جو کے بیچے اکی کて ختل کے پیچے جو اوامل کا فرما ہو سکتے ہیں اس میں جو ظاہرے تولپے ہمیں سمجھنے آئی کہ موٹی پاک اپنے پر حال بھی روجیشن کی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی حمزہ خان کے لیے انہوں نے اس بچی کا تین سال قبل رشتہ مانگا تھا اور جس پر امکار کر دیا گیا تھا بچی کی والد کے طرف سے تو اپیرنٹی وہ ریزن بنتی ہے اور اس بچی کا اپنے چند دن پہلے شاید کسی اور جگہ پر ممی ہوئی ہے تو امدزل نے شاید کسی چیز کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا یا کچھ بھی کوئی کچھ بات ہو سکتی ہے لیکن کچھ دائی کچھ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رشتے کے ہونے سے وہ کچھ نہیں تھا اور انہوں نے جب کی خواہش تھی کہ یہ کچھ بھاوی بن کے اس کے گھر پہ آئے اس خواہش اور اس کی شدد اور اس شدد کے نتیجے میں انہوں نے اس طرح کی کام پر پہنچنا یہ ضرور وہ questions ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ پریس تیسٹڈی کے دوران ان سے ضرور انٹیوگیشن کریں گے اور یہ ہی وہ بلکل relevant questions ہیں کہ انہوں نے مرڈر کر دیا تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ایک کیلی طور پر کچھ ایسی ذہن کی اعتاسی کرتے ہیں جس میں یہ کتنا سمبل میٹر نظر نہیں آتا لیکن باہر اس کو رسیتی ہے مرزے میں احطراب سر جو کہے سب پولیچ کے سامنے اپنے کیس جی تقریبا تقریبا کیونکہ جتنے ایفیڈنسز ہیں اور جتنے قواہ ہمارے پاس سامنے موجود ہیں اس میں تو سوال ہی قیدا نہیں ہوتا سکم دار کرنے کا لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بیسکلی اس کیس کو نہ سب یہ کہ اس پر ٹینے پر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے جو ثبوت ہمارے پاس ہیں اور جو قواہان ہمارے پاس ہیں اس کی دنیا پر ہم کسی دیوشنل کنفیشن کے طرف جائیں اور اس سے بھی زیادہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے ایفیڈنس کو اور اس کو اتنا سٹرونگ قریقے سے اور اتنا سناسے پرتب کر کے عدالت کے سامنے رکھیں کہ اس کے کنفیشن ککم نہیں ہے اگر کوئی بھی شہارت ہمیں اس طرح کے ملے جس کی دنیا پہ ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خدا را پاس تا آنر فیلنگ کا معاملہ ہے ہم اس کو پلکل اس طور پر آگے دے کے جائیں گے میں نے جس سے پلکل موچے پر گیا تھا اور میں نے اپنی یہ کہا تھا کہ ہم پلکل انتہائی جانداری کے ساتھ جو اقائقوں میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ہم نے ان کے ساتھ ٹائنز ایک کیا تھا منگل کے دن کا which is tomorrow اور ہم پلکل جائیں گے ہم ان کے ساتھ بادشیر بھی کریں گے اور اہلے علاقہ کے جو مسائر ہیں اگر کوئی ہیں اس حوالے سے بھی بادشیر کریں گے دیکھیں جو جس طرح کی بادشیر کہاں پر اس کے پاس ہوئی مجھے اس طرح کی فیلنگ آئی کہ یہ بچی کی لاش کے ملنے کا پہانہ بنا کر ہوئی کچھ اور چیزوں کے حالے سے بادشیر بھی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی cognizant ہے اگر کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا وہ کوئی سماجی رہنما ہو یا کوئی بھی ہو اگر کوئی بھی اس قسم کے واقع کو دنیا بنا کر حکومت کو پولیس کو بادشیر بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے ہم اپنا کام کریں گے ہم اپنے کام سے نہیں ہٹیں گے ہم کم آفسترز کو پاہی رہا کریں گے جو ملابوں میں ہم نومان کی بہالی کو جہائی پر شانان کی بھی سبکوی کو وہاں پر یقین ہی بنائیں گے کوئی شکایت ہے آپ کو شکایت اس بندے کے خلاف نہیں کریں ہمیں بتائیں ہم کافائی کریں گے لیکن کسی ایک شخص کے اگر صحیح کام کرنے سے آپ پریشان ہیں اور آپ اس طرح کے واقعات کی تلاش میں رہے گے اور اس طرح کے واقعات میں آپ سیائسی پونٹ سکورنگ ہو یا پولیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کی بلیک میل میں نہیں آئیں گے ہم اتنا کام کریں گے اور پلکل جی طریقے سے کام کریں گے ہمارے خلاف کو شکایت ہے آپ پلکل لے کر آئیں ہمارے آلاؤ کام کے پاس لے کر رہیں لیکن پلیز سب سے پہلے ایک موقع دیں ہمیں کام کرنے کا کہ اگر سولہ کاری پلیز ساڑھے چار بجے کے بعد ہم نے اس کیس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور آج اگر ہم آپ کے سامنے ڈٹھے ہیں اور کل سے ہم نے اس لوجن کو گرطار کیا ہوا ہے اور ایک بلائنڈ مرڈر کیس کے اندر اس طرح کے کیسز کو جو بسیکلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے جو نہ آسان نہیں ہوتا ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے دورز کو ملاک کر اور فائنلی اس جگہ پر پہنچنا پڑھتا ہے اور یہ جو ملزل کے حوالے سے جو ہم نے اوڑا سا ڈیلے بھی کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ سو ایم ہے اس گھر کا تکریمہ تکریمہ نقفات ہے اس سو ایم سے پہلے اگر ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں اس ایملی کو جیسے ہم نے آپ کا دماغ درٹار کر لیا ہے تو جب ہم کلچرل ایشوز جن کا ہمیں خیال کرنا پڑھتا ہے لیکن اس کائن فرم میں ہم نے اپنی جو ایپیڈنس کی ہماری ٹیم برا شباشی کی لائے اس کی مستحق ہے اور دن رات انہوں نے اس کیس میں کام کیا آپ یہ علم ہے کہ پوری کے پیشاور پولیس ہے وہ چہرم کی ڈیوٹی میں مصروف تھی اور اس چہرم کی ڈیوٹی آپ کو پتا ہے کہ دنشتہ سال کے واقعہ بھی گوا تھا اس کی بنیاد پہ ہم پہت خورٹکلر تھے کہ کانفاز کا اس طرح کے واقعے کو ریپیٹ نہ کیا جا سکے اس کے باوجود ہماری ٹیمز جو اس ایلیا کی تھی او دن رات انہوں نے کام کیا رضا اللہ کے سامنے ہے چیزارم مکیرہ اس پر چھوٹی ہو چکی تھی وہی جی ایک آفتہ قبل کسی اور قدرہ تو انہوں نے نشتے کے لئے ہاں اندرس سے سلسپار تک ان کو چار ایک کلومیٹر پانچ کلومیٹر بن جاتا ہے کامی باتا ہے شکریہ 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 شکریہ